اگر آپ لوگوں کی آئی بروز کی شیپ بھی کچھ اس ٹائپ کی ہے جس میں جگہ 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 جو ہے وہ کٹس لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ پوری فیل دیں گے ہیں اور آپ اس طرح کی بہت ہیوی اور اچھی والی آئی بروز کی شیپ چاہتے ہو جو بہت خم والی ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے پہلے تو آپ آئی بروز کی شیپ دیکھیں آئی بروز میں بلکل بھی جیسے کہتے ہیں نا آرچ یا خم ہونا ویسے کا کوئی بھی مطلب اس میں آپ کو نظر نہیں آرہا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے سب سے پہلے ان کا خم کریئیٹ کرنا ہے اس طرح سے جگہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے سلائٹلی سلائٹلی اس لائن کو نیچے کی طرف لوگ جو ہے وہ لے کر آنا ہے اسی طرح بیک سائٹ پر بھی ہم نے ایک دم سے سلائٹ یعنی کہ ٹیڑا جو ہے نیچے کی طرف جو ہے وہ اس کی پروپر شیپ کر لینی ہے یعنی کہ ہم امیجن کر رہے ہیں ایک پلین کر رہے ہیں کہ ہماری اس آئی برو کی شیپ اگر اس طرح سے ہوگی تو ہماری آئی برو ایک کمپلیٹ آئی برو لک جو ہے وہ ہماری کلائن کو جو ہے وہ چیف ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا پلین کیا ہوا کام یا ذہن سے کیا گیا جو کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بس پکڑا اور ایک دھاکہ چلانا سکھا اور ادھر ادھر چھوٹے موٹے سارے بال ریموو کر کے بلکل گنجا جو ہے وہ جس سے کر لینا ویسے نہیں کرنا آپ نے پورے مائن کے ساتھ اچھے طریقے سے پلین کر لیں پہلے پورا ڈراؤ کر لیں اس چیز کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے نا اس کی جو ہے وہ بال ایکسٹر ریموو کر رہے ہیں جس آپ نے جتنا ان کو آرچ دینے ہیں وہاں تک آپ نے ایک سٹریٹ لائن جو ہے وہ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بتایا کہ سلائٹلی سلائٹلی آگے کی طرف لے کر آنا ہے اور اسی طرح پیشے کی طرف بھی جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے لے کر جان ہے کہ بس پروپر طور پر آپ نے آئی برو کی کو ڈراؤ کر لینے اور پھر آپ دیکھیں اگر میجک آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والا ٹھیک ہے کیونکہ میجکل ٹیکنیک ہے ضرور ان ٹیکنیکس کو فولو کیا کریں ہم بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی ٹیکنیکس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لارے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے مطلب آسانی ہو ٹھیک ہے کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سلون پر پروپر کلاسز لینے کے لیے نہیں جا رہ جا سکتے ہیں یہ ان کے چھوٹے موٹے سلونز ہوتے ہیں تو یہ ٹیکنیکس ان کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے پروی ڈراؤ کر لی ہوئی ہے اب ہمیں تریڈ کی مدد سے تریڈ تو ہماری سب بہنوں کو بیٹیوں کو اور بچیوں کو جو ہے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ چلانا آتا ہوگا کیونکہ اگر وہ سلون ہے تو ظاہر ہے ان کو یہ چیز اس کی پریکٹیس ہوگی لیکن اب ڈراؤ کی ہوئی ہے ہم ایکسٹر بالوں کے اوپر سے ہلکا س بہت زیادہ کٹ کرنے سے بھی لائٹ بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ نے جتنے بال اس لائن سے باہر ہیں سارے بالوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے اچھے طریقے سے ریموو کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گائیڈ لائن آپ کے پاس ہے اب آپ کو یہ ڈرنی ہوگا کہ آپ کے بال جو ہے وہ اندر سے کہیں سے نہیں نکلے اور یہاں پر جس طرح کہ ان کے بال ہیں وہاں پر ایک بال کے بھی اندر سے نکلنے کے گنجائش نہیں ہے کیونکہ اتنے جو ہے وہ انکلائن کے لائٹ لائٹ سے جو ہے وہ بال ہے ہم بڑے احتیاط سے ان کو جو ہے وہ بالوں کو جو ہے وہ thread کی help سے remove کر رہے ہیں just وہی بال جو ہمیں اوپر extra feel ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم لوگوں کو اب دیکھیں ایک proper line ہے guideline اب ہم نے اس guideline کے نیچے نیچے جتنے بھی بال ہیں چاہے آپ user کی مدد سے کریں thread کی مدد سے کریں یا جس طرح سے بھی آپ نے remove کرنے ہیں just آپ نے انہی بالوں کو remove کرنا ہے جہاں جو ہماری line سے باہن ہے ٹھیک ہے موسیق 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 اور اپنی آئی برو کو اچھے سے سریڈ کر لینے کے بعد جو ہے ہم ان کو ریموو کر کے بھی آپ کو لک دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہماری آئی برو کی شیپ جو ہے وہ کیا ویسے ہی بنی ہے جیسے دیکھیں بلکل بھی اس میں آرچ نہیں تھا اور اب ہم نے جس طرح سے ان کی آئی برو کی شیپ کیا اچھا خاصہ اس میں جو ہے وہ خام آ چکا ہے ابھی میک اپ کے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تو آپ اپنی اکل سے کام لے کے بہت ہی زیادہ کیریٹیویٹی جو ہے وہ اپنے کام میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا فولو کیجئے گا ویسے بھی آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو مزید اور لائک جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز پہ کیا کریں کمنٹ مزے کیا کریں ٹھیک ہے اس چینل کو سبکرائب بھی ضرور کر لیا کریں ٹھیک ہے اب ہم آئی برو کی فیلنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم نے ایک بلکل مطلب لائٹ سے جو آئی برو تھی اس کو ہم نے تھریڈنگ کی تھوڑا اور کچھ تھوڑا سا میک اپ کی ہیلپ کی مدد سے جو ہے وہ ایک خوبصورت آرچ خم شیپ میں جو ہے وہ مطلب اپنی آئی برو کی شیپ کر لی ہوئی ہے امیدہ بہت مزا آیا ہوگا آپ کو لازمی کمنٹ کرتی بتائیے کیا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی